اور آپ ادھر کہتے ہیں قانون آئین آئین اسی اٹھیمی ہیتھیار کے حامل پاکستان میں اسی پارلیمنٹ نے یہ 73 کی قانون یہ آئین قانون سپریم کورٹ یہ ایپ اے صاحب کیا رہے میں نے پہلے بھی کہا یہ کتابیں باتیں ہیں یہاں کتاب نہیں چلتا ہے یہاں ڈنڈا چلتا ہے یہ حالے کرنے کی بات نہیں ہو رہی جیل سے نکالنے کے ریلیس کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ جیل سے نکالنے کا مطلب یہ کس کی دباؤ میں یہ امید میں ہے کہ پاکستان کی سیاست تابع ہے گاجر کا یا تابع ہے چھڑی کا اسی طرف خوف بھی ہے اگر خوف نہ ہوتا ہے اگر حکومت کو خوف نہ ہوتی چونڈیلیٹ کرتے ہیں کس کا ہے یہ تو آپ امریکہ کے جنگ آپ نے اپنے کھندوں پہ لیا آج حکوم بھی بگت رہی ہے اور ریاست بھی بگت رہی ہے کیوں کچھ دے سکتی تھی نا اس نے لٹا دیا فارم سنتالیس والی عزت بچانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج جے یو آئی کے حامد اللہ نے ٹرم کی کمیابی کے بعد کہا کہ آج ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہمیں ٹرم کے صدر بننے سے کوئی فارق نہیں پڑتا ہم کسی کو بھی ملک میں اندرونی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے جبکہ دوسری طرف حکومت کو ٹرم کا اتنا خوف ہے کہ یہ ٹرم کے خلاف کیے گے جو ٹویٹس ہیں وہ بھی ڈلیٹ کر رہے ہیں حامد اللہ نے آج لائف شو میں ایسی گرما گرم کیل کی کہ مزا آگیا آئیں پہلے حامد اللہ کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں امریکہ پاکستان کے ساتھ دو طریقوں سے وہ کیلہ ہے ہماری پولیٹکس دو چیزوں کی تابعی ہے یا تو سٹک کا یا کیریٹ کا یا گاجر ہاتھ میں دے دو اگر گاجر سے وہ گرفت میں نہیں آتا ہے تو پھر چڑی ہلاو ابھی گاجر چل رہی ہے ابھی دونوں استعمال کریں گے لیکن زیادہ وہ استعمال کریں گے چڑی اب آئیے اس کی میں مثالیں دیتا ہوں تاریخ میں جا کے پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں ایمال کاسے کس نوالے کیا کس کی حکومتی نواز شریف میانواز شریف ریمن ڈیوز کو کس نوالے کیا بیپرس پارٹی نے بیپرس پارٹی نے اور پنجاب میں شابہ شریف کی حکومت تھی مثالیں موجود ہیں نا یہ سب کچھ ہوا شاکیل آفریدی کو نہیں کیا شاکیل آفریدی کو نہیں کیا تیرہ سال سے مذاکرات ہیں شاکیل آفریدی کو نہیں کیا دو کو تو کیے آفیاد صدقی کو کس نوالے کیا اسی یہ ٹھمی ہیتھیار کے حامل پاکستان میں اسی پارلیمنٹ نے یہ تریتر کی آئین کانون سپریم کورٹ جیسے ایپس آپ کیا رہے میں نے پہلے بھی کہا وہ کھوے میکی میں نے کہا یہ کتابیں باتیں ہیں یہاں کتاب نہیں چلتا ہے یہاں ڈنڈا چلتا ہے تو اس لئے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ وہ بات کریں جو حقائق ہے یہ امید سے ہے اس کی امید بھی ٹھیک ہے یہ خوشیاں صحیح منا رہے ہیں نہیں نہیں وہ اس لئے امید سے ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ریمن ڈیوس حوالے کیا اس کو معلوم ہے کہ ملکہ اس حکومت نے حوالے کیا ریمن ڈیوس ان کا شہری تھا جو بھی تھا آفیاد کس کی شہری تھی پاکستان کی شہری تھی مشارب نے آٹھ سو خود اپنی کتاب میں لکھئے کہ میں نے اس میں چھ مہینے کا بچہ بھی ہے اس بھی شامل ہے آپ نے پورا پاکستان فضاء سمندر اور آپ کے ائرپورٹ سارے حوالے نہیں کیے امریکہ کے حوالے کرنے کی بات نہیں ہو رہی جیل سے نکالنے کی ریلیس کرنے کی بات ہو رہی ہے جیل سے نکالنے کا مطلب یہ کس کی دباؤں میں یہ امید میں ہے کہ پاکستان کی سیاست تابع ہے گاجر کا یا تابع ہے چھڑی کا وہ کہہ رہے ہیں میں امید میں نہیں ہوں مجھے نہیں امید اور دوسری طرف خوف بھی ہے اگر خوف نہ ہوتا اگر حکومت کو خوف نہ ہوتی تو ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک ٹویٹ گلے پڑ جائے گا ابھی آپ نے ٹرمپ کی ٹویٹ کی بات کی اگر ایک ٹویٹ آیا داگ دیا تو پھر کلبلی مجھ جائے گی تو وہ داخلی سیاست میں مداخلہ سمجھا جائے گا کہ نہیں اس کو ستتر سار سے وہ مداخلہ نہیں کر رہے ہیں آپ سپورٹ کریں گے مضمت کریں گے یا میری بات تو سنیے سن انیس سوارتالی فورٹی ایٹ سے مداخلہ کر رہی ہے امریکہ اور ہم نے کیا کیا ہے آج تک ہماری معیشت کچھ چیز پر کری ہے مجھے بتائیے آئی ایم ایف نہیں نہیں ہماری معیشت تین چیزوں پر کری ہے صدقہ خیرات کرزہ کشکول وار جنگ اور یہ جنگ ہم نے کسی اشارے پہ لڑی ہے آپ نے آپ نے پوری خطے کو امریکہ کے لئے تباہ کیا آج جو یہ دیشت گردی دیشت گردی کی باتیں ہو رہی ہے یہ جنگ کس کا ہے یہ تو آپ امریکہ کے جنگ آپ نے اپنے کندوں پہ لیا آج حقوں بھی بگت رہی ہے اور ریاست بھی بگت رہی ہے اور آپ ادھر کہتے ہیں قانون آئین آئین آپ ہماری جنگ ہوگی آپ پہ کتنے حملے ہوئے ہیں کہ سممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بھی نہیں پڑی ہے ہمارے 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 حکمرانوں نے بھی امریکہ کی تاریخ نہیں پڑی ہے سترہ سو سے لے کر آج تک امریکہ میں کوئی صدر خاتون نہیں ہے اور بات کرتے ہیں خواتین کی حقوقی بات کرتے ہیں خواتین کی حقوقی وہ آنے نہیں دیتے ہیں خاتون کو اور چیزیں بھی بہت ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جس طرح وہ کملہ کے آنے پہ خوش تھے تو ٹرمپ کے کھاگابی پہ وہ نخوش ہے اس لیے ٹویٹ ڈیلیٹ کی ہے اور دوست جو ہے وہ امید ہے کس لیے کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے ایمان اور رقی یہ خوف اور امید کے درمیان ہے ہماری پاکستان بھی خوف اور امید کے درمیان ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ ڈیلیٹ کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں تو یہ بھی خبریں ہیں اور میں سب آگے بڑھتے ہیں سر یہ صرف دو ماہ پہلے ملکے جو سیاسی اور آئینی حالات تھے آپ نے دیکھا نا وہ بالکل ہی مختلف تھے اور عدیہ کی طرف سے بھی یہ خدشات تھے کہ یہ جو حکومت ہے اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا لیکن دو ماہ میں پھر وقت بدل گیا حالات بدل گئے اور جذبات بھی بدل گئے آپ جو یہ گورنمنٹ ہے اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں ہے تو ایسے میں آپ کی پی ٹی آئی کے پاس کیا مجھے گورنمنٹ میں اور طرح سے دیکھتا ہوں گورنمنٹ جو کچھ دے سکتی تھی نا اس نے لٹا دیا فارم سنتالیس والی عزت بچانے کے لئے سارے کارٹس کھیلی ہے سارا کچھ کھیل دیا ہے مرحب اس سے زیادہ اور کیا دے سکتے تھے مرحب اب تو ان کے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں ہے اور اب جو پارلیمنٹ کی صورتحال ہے اور لوگ سی وی لے کے تیار بیٹھے ہوئے تو میرے خیال سے اب ان کو بھی چانس ملنا چاہیے اور ان ہاؤس میوزیکل چیئر سٹارٹ ہو جائے گی یہ کون لوگ سی وی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جنہوں نے چھبیسویں ترمیم کے لئے اتنا زور لگا ہے اتنی بھاگ دوڑ کی ہے تو ان کا کچھ تو محنت میں حصہ بنتا ہے ہاں جی نظر آ رہے ہیں جو یہ دیکھیں اسی وجہ سے تو دیکھیں اب انہیں جنیبہ جانا پڑھ رہا ہے بیٹھ رہے ہیں سر جوڑ کے بیٹھیں گے سوچیں گے حالات کو کس طرح سے دیکھیں تو ریویو کریں گے بہت ساری چیزیں میں ریسے آپ کے آئینی اور قانونی آپشنز کی بات کر رہی تھی چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی تیناتی ہو گئی ہے جوڈیشل کمیشن بن گیا آپ اس کا حصہ بن گئے اور آئینی بینچ بھی بن گیا اب اگر کوئی چیلنج آپ نے کرنا ہے تو آئینی بینچ کے پاس جانا ہوگا حافظ صاحب اور میں ابھی اس سے پہلے بڑا بات کر رہے تھے اور بڑی انٹرسٹنگ اس میں گفتگوئی تھے کہ چھبیسویں ترمیم لاکھ ہی خود پاسکے ہیں یہ ورکیبل موڈل ہی نہیں ہے یہ ایک وقتی کمپرمائز کا نتیجہ ہے کیونکہ مولانا فضل عیمان صاحب کا پریشر تھا انہوں نے انٹرمین کیا یہ عدالت والے کونسپٹ سے پیچھے ہٹے اور ہٹے ایسے کہ جو انہوں نے اب بنانے کی چیز کوشش کیا وہ ورکیبل ہی نہیں ہے آج ویڈیشن کمیشن کا اطلاع اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا کیوں ختم ہوا کیونکہ آپ کے بنچ بنانے کا تصور ہی نہیں بن سکتا نیچلی ہائی کورٹ میں جتنی لٹگیشن ہے اور اس وجہ سے دیکھیں انہوں نے اب اگلی تاریخ کیا دیا ہے نومیمبر کے آخری ہفتے کے پچیس نومیمبر اگلی دیا لیکن میں اگلی آپ کی بات نہیں سمجھ جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ ورکیبل نہیں ہے کس طرح ورکیبل نہیں ہے خالی آپ نے بنچز آئینی سپریم کورٹ میں بنائے وہ بھی ایک بنایا اب دیکھیں اور بھی کیسز لگنے کدھے لگیں گے یہ دو ماہ کے لیے بنایا ہے سینئر ججز کا آپ کیا کریں گے آپ کو آئینی بنچ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں پوری ترمیم سے مسئلہ ہے بنیادی طور پر ترمیم نے کیا کیا ہے آپ کے آئین کے خد و خال سے متصادم تنظیم یہ ترمیم ہے کس طرح سے دیکھیں آپ کا آئین دیکھیں پارلیمان کا اختیار ہے قانون سازی کرنا مگر یہ کدھر سے وہ اختیار آ رہا ہے وہ اسی آئین سے آ رہا ہے تو اس آئین نے اور جو قوانین تیہ کیا اس کے متصادم تو چیزیں نہیں ہو سکتی اسی میں انڈیپنڈنس آف جوڈیشری جو ازادی ہے عدلیہ کا بھی کانسپٹ ہے اس پہ سب سے بڑا حملہ یہ ہے جوڈیشری کیسے خراب ہوئی ہے سر دیکھیں چیف جسس آف پاکستان کا رول کیا رہ گیا جو اس ادارے کا ہیڈ ہے وہ کیا کرے گا وہ بیٹھے گا بس آپ نے کہا ہے کہ آئینی بینچ کے پاس کیسز آئیں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ آئینی بینچ کہاں سے لیا ہے سر وہ اسی سپریم کورٹ سے لیا ہے اسی کے جنجز ہے آئینی بینچ کے جو تین ممبران بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ یہ کیس آئینی بینچ نے سننا ہے یا سپریم کورٹ سنے گی تو سپریم کورٹ کا بھی اختیار کس کے پاس آ گیا اس آئینی بینچ کے پاس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کی کمیٹی نے کیا کرنا ہے 27 جو ترمیم ہے کوکر صاحب آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اس میں وہ زہد ہوگا یا نہیں ہوگا جو بقول جی ایو آئیف انہوں نے 26 ترمیم سے نکال دیا تھا دیکھیں اگر 25 آئی تھی تو 26 بھی آ گئی تو 27 بھی آ سکتی ہے آرٹیکل 249 کے نیچے جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس کی پار ہے اب یہ ہے کہ 27 بھی پہ بات کیوں کی جا رہی ہے 27 بھی پہ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ سب پولٹیکل پارٹیز کا انیشل جو تھا وہ پاکستان کی کانسٹیٹوشنل کورٹ کے اوپر ایک جنرل ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ پیپلز پارٹی کا بھی تھا وہ پی ایم ایل این کا بھی تھا وہ اس کے بعد جی ایو آئی ایف کا بھی تھا مولانا صاحب کی اگر نیشنل اسمبلی کے اندر سپیچ دیکھیں انہوں نے بھی کانسٹیٹوشنل کورٹ کی بات کی تھی صرف اگر موقف نہیں تھا تو وہ پی ٹی آئی کرنی تھا لیکن مولانا صاحب نے بھی مجبوراں دیا اگر یہ نہیں مانتے تو وہ جو پہلے والا گرافٹ چکا جاتا تھا بہت خطرنات تھا بہت سامنے آجاتا دو ہزار چھے کا جو سی او ڈی تھا کچھ نے سائن کیا تھا اور کچھ نے انڈوسمنٹ کی تھی اور اس انڈوسمنٹ کے اندر آپ کی کانسٹیٹوشنل کورٹ تھی اس انڈوسمنٹ کے اندر جے یو آئی بھی تھی پی ٹی آئی بھی تھی اور بھی آپ کی نیشنل اس پارٹیز تھی اب ہوا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جس طرح اسے پریزنٹ کیا اور اس کے اندر جا کے جو پینسٹ سے اٹھ سٹھ والا معاملہ ڈالا اس سے ڈاؤٹس کریٹ گیا سر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین کا جو بنیادی ڈھانچا ہے نہیں بلکل نہیں ہے دیکھیں ابھی بھی جو آمنمنٹ پر بات کی جا رہی ہے پارٹس وہ دو چیزوں پر کی جا رہی ہے ایک کی جا رہی ہے کہ یہ پرنسپل آف سنیورٹی جو ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور یہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشن اپوائنٹمنٹ کے اندر ایگزیکٹیو کو نہیں آنا چاہیے اب 1973 کا آپ کا اریجنل جو کانسٹیٹوشن تھا اس کے اندر پرنسپل آف سنیورٹی پاکستان کے کسی چیف جسٹس کے لیے نہیں تھا نہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس کے لیے اور نہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے اور اسی لیے اگر وہ ہوتا تو جسٹس آلیا نیلم لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو تھی وہ کبھی بھی نہ بنتی دوسرا یہ ہے کہ کیا 1973 کے اریجنل کانسٹیٹوشن کے اندر اپوائنٹمنٹ کس کے پاس تھی وہ ایگزیکٹیو کے پاس تھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتے تھے آج بھی انڈیا کے اندر جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ انڈیا پریزیڈنٹ کرتے ہیں اور پرنسپل آف سنیورٹی وہاں پہ 96 کے اندر سپریم کورٹ نے ایکسیڈ کیا جب کانسٹیوشن کے اندر نہیں ہے تو سپریم کورٹ کس طرح کہہ سکتی ہے سنیورٹی پرنسپل تو آ گیا نا ترمیم کے بعد پھر کس کا سنیورٹی پرنسپل جس کی آبارت وہ آیا اٹھارویں ترمیم کے اندر آیا جنہوں نے دیا انہوں نے واپس لے لیا دیکھے نا جنہوں نے دیا انہوں نے واپس لے لیا اب یہ ہے کہ جب انہوں نے واپس لیا تو جب ساروں نے بنایا ہے اب آپ نیازی صاحب سے پوچھے ہیں یا حافظ صاحب سے پوچھے ہیں تو جو پاکستان کا چیف جسٹس بنا ہے اس پروسس کے بعد جو ہے کیا وہ کانٹروورشل ہے یا وہ اپریٹیکل ہے یا اچھا آدمی نہیں ہے یا ایسا نہیں تھا کہ اس حکومت کو خچا تو تھے اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو اس نظام کا تختہ اُلٹ جائے گا اب وہ اچھا ختم ہو گیا یہ نہیں تھا کہ اگر آئینی ترمیم چیلنج ہوتی ہے اسے پھر پوچھ سنے گا تو ترمیم قرد ہوتی ہے آئینی بینج بن گیا وہ اچھا بھی ختم ہو گیا اگر اس سارے پروسس کے اندر دیکھیں تو جب آپ بزاتے خود ایز پولٹیکل پارٹی وہ ہائپ کریئٹ کریں کہ جب جسٹس منصور آئیں گے تو ساری چیزیں بدلی جائیں گی تو پھر آپ پاکستان کی پولٹیکل گراؤنڈ ریالیٹی کے اندر رہ رہے ہیں وہ دیکھنے کیا ضرورت آگئی کہ آپ نے کہا کہ ہمیں منصور چیف جسٹس چاہیے اور پھر اسے آ تو لینے دیں آپ اس پولٹیکس کے اندر بھی جب آپ آئے ہیں اگر آپ مولانا صاحب کی جب اسمبلی جانے سے پہلے اس تقریر کو دیکھیں تو مسودہ تو وہی آیا ہے اس کے اندر تو ایک چیز بھی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں مولانا صاحب کی ترجمان ہیں اس وقت وہ اسمبلغنی صاحب انہوں نے میرے شو میں یہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہی تیف جسٹس ہوں گے اور پانچ منٹ پہلے پھر یہ پتا تھا کہ جسٹس یا آفیدی تیف جسٹس مجھے بتائیں کہ جب آپ نے اس پروسس کے اندر ایک ووٹنگ کا ڈال دیا ہے اور اس ووٹنگ کے اوپر آپ نے اگری کیا ہے کہ وہ پارٹی کرے گی مجھورٹی کے اوپر آپ کرے گی اس چیز کے اندر تو وہ ووٹنگ ہوئی کے نہیں ہوئی اس ووٹنگ کے اندر جنہوں نے ووٹ دے دیا اب اس کے بعد جو ہے جو اگلی ووٹنگ آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آگئی ہے اور دونوں ووٹنگ والی سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی نے اپنی پہلی سٹیج پہ بھی نومینیشنز دی اس کے بعد آج بھی نومینیشنز دی آج بھی جلاس کے اندر گئے اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں اس امینمنٹ کو پی ٹی آئی کے جو چھے امین اس وقت ہیں نہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ چیلنج کی ہے اور نہ ہی لیڈر آف اوپوزیشن نے کی ہے وہ نہیں سن سکتا یہی چھبیس میں آئینی ترمیم آئے گی کیونکہ کیس تو اب وہ بینچ ہی سنے گئے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر نے جو وہ ایک ججز کمیٹی کا جلاس بلایا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھا وہ انکانسٹیوشنل تھا وہ اللیگل تھا وہ اس لیے تھا کہ جب چھبیس میں آئینی ترمیم کے اندر سارے کانسٹیوشنل سینئر جو چیف سینئر جاج ہے وہ اللیگل کام کر رہے تھے نہیں تو جتنے آج تک لیٹر سپریم کورٹ کے آئے گئے ہیں وہ لیٹر جو تھے وہ سارے اللیگل تھے وہ سارے اللیگل تھے بلکل غلط ہے اور اگر وہ لیٹر لیگل ہوتا تو پاکستان کا جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہ میٹنگ بلاتے ہیں اگر وہ چیز کانسٹیوشنل یا لیگل ہوتی تو پاکستان کا چیف جسٹس کو میٹنگ بلاتا ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی حامد اللہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہماری حکومت بھی کشکول کے اوپر کھڑی ہے یہ آئین میں جتنی مزی ترمیم لے کر آ جائیں ان کی ٹانگیں ٹرمپ کے آنے سے کام رہی ہیں تب ہی تو یہ اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے ٹرمپ کے خلاف کیے تھے ناظرین آپ آمد اللہ کی آج کی گفتگو کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ فارم سنتالیس کی حکومت ٹرمپ کے آنے کے بعد قائم رہ پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ